جب مجھے پتا چلا سازش کا تو میں نے ان لوگوں کے پاس گیا جن کے پاس جو سازش روک سکتے تھے اور میں نے ان کو بتایا کہ جدر آج ہماری معاشرت کڑی ہے اگر یہ سازش کامیاب ہوئی تو یہ ہماری معاشرت سیدھی طرح نیچے جائے گی تو بھائی کی طرف ہم جائیں گے میں نے شوکترین کو فنانس منسٹر کو بھیجا میں نے کہا بتاؤ ان لوگوں کو جو نیوٹرل اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آج آپ نے یہ سازش کامیاب ہونے دی تو یہ ملک کی معاشرت تباہی کی طرف جائے گی اس نے بھی بتایا لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ نہیں روکا گیا اور آج ذرا حالات دیکھیں روپیہ جانے لگا ہے دو سو روپیہ کا ڈالر بننے لگا ہے سٹاک مارکٹ نیچے ہر چیز مہنگی اور میں اپنے میڈیا کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کیوں نہیں آپ لوگوں کے پاس مائٹ لے کے جاتے ہیں اور پوچھتے کہ جی ٹیماتر پانچ روپے مہنگے یا پیاز جو ہمارے زمانے میں کرتے تھے پوچھیں لوگوں سے آج مہنگائی کتنی ہے اور مجھے پتا ہے کن کن میڈیا ہاؤسز پہ پیسہ چل رہا تھا جب انہوں نے پوری کیمپین چلائی ہمارے خلاف آج حالات دیکھیں اور آج حالات اس لیے کہ جب ملک پیر پہ کھڑا ہو رہا تھا تب انہوں نے سازش کر کے ہماری گورنمنٹ گرائی تو میں آج مجھے پتا ہے کہ کس کے ساتھ بھی انہیں سازش کی ہے ایک ایک سازشی میر جعفر کی شکل میرے دل کے اوپر لکھی ہوئی ہے کہ کنوں نے اس ملک کو میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ صاحب نے جو آپ کو خط لکھا ہے ایک کمیشن بٹھائیں اور پوچھیں کہ ہمارے ملک سے کس نے یہ غداری کیا اور پوری طرح اوپن کورٹ میں ہیرنگ کروائیں تاکہ ساری قوم کو پتا چلے کہ یہ میر جعفر اور میر صادق انہوں نے کن کے ساتھ مل کے آج اس ملک کو یہاں کھڑا کیا آج اس حکومت کے پاس کون سا راستہ ہے آج ان کے پاس صرف ایک راستہ ہے اب یہ امریکنوں کے پاس جائیں گے وہ بلاول ابھی جائے گا امریکہ اور یاد رکھیں یہ وہ بلاول ہے جس کی امریکہ کے جو سیکیورٹی ایجنسیز انہوں نے اس کا ٹیلی فن ریکارڈ کیا یہ جب اس کی والدہ اس کو بتا رہی تھی کہ کدھر کدھر بیرونی ملکوں میں تمہارے پیسے پڑے ہوئے ہیں ان کو سب کچھ پتا ہے کہ کس کے پاس پیسے پڑے ہیں کدھر پڑے ہیں یہ کبھی ان کے سامنے کبھی ان کے سامنے اپنے ملک کی مفادات کی بات نہیں کریں گے اور یہ جب ہاں جائے گا یہ صرف ایک چیز مانگے گا کہ ہماری مدد کر دے ہمیں پیسے دے دے کیونکہ نہیں تو عمران خان واپس آ جائے گا اب اگر امریکنوں کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں امریکن ایک چیز کہتے ہیں there is no free lunch یعنی کہ مطلب یہ کہ جو بھی ہم تباری امداد کریں گے اس کی ایک قیمت ہوگی اور قیمت کیا ہوگی پاکستانیوں قیمت آپ کی آزاد ہی ہوگی وہ آپ سے پھر وہ کہیں گے کہ ہمیں بیسز چاہیے وہ جس طرح ہم نے ان کی جنگ میں شرکت کر کے اور پختون خواہ کے لوگوں کو تو پتا ہے کہ کس طرح تباہی میں جیتی پختون خواہ میں جب ان کی جنگ میں شرکت کی تھی آپ کو تو پتا ہے کتنے لوگوں نے شہادتیں دیں کتنے ہمارے پولیس والے شہید ہوئے کتنے ہمارے فوجی شہید ہوئے اسی ہزار ہمارے شہری شہید ہوئے ان کی جنگ لڑکے اسی طرح وہ کہیں گے ہمیں بیسز دو وہ پھر آگے ہمیں کسی اور کی جنگ میں شامل کریں گے اور اس لیے میرے پاکستانیوں ہم نے اپنی حقیقی آزادی کی جتو جیت کو کامیاب کرنا ہے کیونکہ ہم کسی کی غلامی نہیں کرنے کے لیے تیار انہوں نے ان کی جرت نہیں ہوگی کہ امریکنوں کو کہیں کہ جناب روس سے ہمیں روس سے تیس فیصد کم قیمت پہ تیل مل رہا تھا یعنی کہ ہم پیٹرول اور فضل الرمان کو تیس فیصد کم آپ کو بیش سکتے تھے اور تیس فیصد کم ہمیں گندم مل رہی تھی روسیوں سے اس لیے ہم کیونکہ ہماری پالیسی اپنے لوگوں کے بہتری کے لیے تھی ہماری فورن پالیسی ہم سکر دوستی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری کوشش کہ میرے لوگوں کا فائدہ ہو آپ نے مجھے الیکٹ کیا تھا میں نے تو آپ کا فائدہ کرنا تھا تو اس لیے جب ایک غلام حکومت آتی ہے ان کو وہ کرنا پڑتا ہے جو حکم ملتا ہے یہ نہیں روس سے یہ نہیں تیس فیصد کم تیل خریدیں گے یا گندم کیونکہ ان کو حکم نہیں ہے ان کو وہ کرنا پڑے گا جو امریکہ کہے گا یوکرین کے اندر ان کو روس کے خلاف سٹیٹمنٹ دینی پڑے گی مجھے بھی کہا تھا کہ روس کے خلاف کرو میں نے کہا وہ ہماری جانگی نہیں ہیں ہم کیوں ان کے خلاف کہیں آپ نے کشمیر میں ہندوستان کے خلاف کبھی سٹیٹمنٹ دیا ہے آپ نے اسرائیل کے خلاف سٹیٹمنٹ دیا ہے جو فلسطینوں سے وہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں آپ کی جانگ میں شرکت کریں لیکن آپ جب غلام اوپر بیٹھ جائے تو ان کو وہ کرنا پڑے گا جو امریکہ ان کو حکم کرے گا اور میرے مردان کے لوگوں آپ نے جب اسلام آباد آنا ہے ایک اور وجہ ہے آپ کی اسلام آباد آنے کی اور وہ یہ ہے کہ جو سارے چوڑ ڈاکو انہوں نے اوپر بٹھا دی ہے کہیں دنیا میں یہ نہیں ہے کہ ایف آئی اے کے اندر ایف آئی اے کے اندر شباز شریف اور بیٹوں کی چوبیس آرکھ اپے کے کرپس کے کیس ہے منی لانڈرنگ کے کیس ہے اور یہ ہی اوپر بیٹھ پہلے ایف آئی اے کا انہوں نے اس کو تبدیل کیا جب انہوں نے اس کا آفیسر تبدیل کیا ایف آئی اے کا اس کو انہوں نے رزوان ڈاکٹر رزوان سب یاد رکھنے نام ڈاکٹر رزوان کا ایک بڑا دلیر اور قابل ایف آئی اے کا آفیسر تھا اس کو حمزہ شریف نے دھمکیاں دی کہ تم مجال کیسے میرے خلاف کیس کرتے ہو اور اس کے اوپر انہوں نے اتنا دباع ڈالا کہ وہ بچارہ ہارٹ اٹیک سے مار گیا یہ وہ ہی ہوا تھا جب ایم کیو ایم نے ایم کیو ایم کے خلاف نصیر اللہ بابر کا اپریشن ہوا تھا جب ایم کیو ایم میں نصیر اللہ بابر کا اپریشن ہوا تھا تو ایم کیو ایم نے جب جب نواز شریف اقتدار میں آیا تو ایک ایک پولیس آفیسر جس نے اپریشن کیا تھا سب کو چن چن کے ایم ایم کیو ایم نے قتل کیا اس کے بعد گراچی کی پولیس ختم ہو گئی آج بھی کراچی میں رینجز ہیں کیونکہ کبھی اس کے بعد ان کی پولیس اس کے بعد کھڑی نہیں ہوئی اسی طرح یہ جب چور اوپر آ گئے اور اداروں پر بیٹھ گئے ہیں سارے ہمارے ادارے اب تباہ ہوں گے اور جب ملک کے ادارے تباہ ہوتے ہیں ملک تباہ ہو جاتا ہے سارے جو بڑے بڑے ڈاکوتے ہیں ان کے کیس ماف ہوں گے ہمارے انصاف کا نظام ختم ہوگا ہماری جو بھی ہمارے انصاف میں نظام میں پہ لوگوں کا اعتماد ہے وہ ختم ہوگا ہمارے انصاف کی نظام کی قبر کھو دی جائے گی اس ملک میں اس ملک میں جو حضرت علی کہتے تھے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا